باپچھی حیرتناک کام تھوڑی دیر میں اس نے کہا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر ہم کسی طرح مکان کے اندر پہنچ جائے تو بھاری دولت ہمیں مل جائے گی ایک شخص نے کہا تخیلات پر امیدوں کی دنیا خائم نہ کیجئے یہ مانا کہ مکان کے اندر ہماری دولت ہے اور وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ مکان کے اندر پہنچے کیسے ڈرسن میں بھی یہی سنچ رہا ہوں دوسرا تو جلدی سنچئے نہ بیش قیمت وقت گزرتا جا رہا ہے ڈرسن بہت غور کیا ابھی کوئی تدبر سمجھ میں نہیں آئی تم یہی ٹھہرو میں ذرا بڑھ کر پھر دیکھ لوں ڈرسن چلا گیا یہ لوگ اندھیرے میں کھڑے انتظار کرنے لگے ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی تھی کہ سیٹی کی آواز آئی ایک شخص نے سرگوشی کے لہجے میں کہا ہوشیار ہو جاؤ پولیس والے آ رہے ہیں دوسرا شخص بولا تم فضول بولے کون نہیں جانتا کہ یہ سیٹی پولیس والوں کی ہے خاموش رہنا چاہیے تھا نہ تمہیں پہلا میں نے اس لیے متنبع کیا تھا تاکہ ان کی نظروں سے بچنے کی سبیل کر لی جائے دوسرا نہیں تمہاری عادت بیکار بولنے کی ہے ایک تیسرا شخص بولا چھپ رہو اور دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ یہ لوگ سڑک کے کنارے پر کھڑے تھے اس سے ذرا فاصلے پر ایک مکان تھا یہ لوگ وہاں سے کھسک کے مکان کے سائے میں چلے گئے اور دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے پولیس والے آئے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے ان کے سامنے سے نکلے چلے گئے جب وہ کچھ دور چلے گئے تو یہ سب وہ بڑھ کر پھر اسی جگہ آ کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے تھے ان کے اس جگہ آتے ہی ڈریسن بھی آ گیا اس نے پوچھا خیریت رہی ایک شخص نے جواب دیا ہاں خیریت رہی ہم ساننے والے مکان کے سائے میں جا کر دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے تھے ڈریسن تم نے ٹھیک تدبیر کی میں تو ڈر گیا تھا کہ تم ٹھہرے اجڑ سپاہی کہیں پولیس والوں سے نہ علج پڑو اس بات کو خوب یاد رکھو کہ تم بحری ڈاکو ہو تم سے کوئی بھی حکومت اور سلطنت خوش نہیں ہے یہ خدا کے بیٹے کا احسان ہے کہ اس وقت عیسائیوں میں کوئی سلطنت ایسی نہیں ہے جس کے پاس بحری بیڑا ہو جو تمہارے بیڑے کا مقابلہ کر سکے البتہ کمبخت مسلمانوں کی حکومت سلطنت عثمانیہ ضرور ہم سے خوی ہے ہم صرف ترکوں سے ڈرتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ تم سمندر میں نہیں ہو خوشکی پر ہو یہاں ان کی حکومت ہے جنہیں تم لوٹا کرتے ہو افسوس اس وقت مجھے تخریر کرنے کی ضرورت پیش آگئی اس لیے کہ کہیں تم کسی اور وقت کسی اور ملک میں وہاں کی پولیس سے دست و گریبانہ ہو جاؤ سب نے کہا ہم احتیاط رکھتے ہیں اور آئندہ بھی احتیاط رکھیں گے ایک نے دریافت کیا کہیے کوئی تدبیر ذہن میں آئی جرسن صرف ایک تدبیر ہو سکتی ہے وہی شخص کیا جرسن پہلے یہ بتاؤ ریشمی رسے لائے ہو ایک اور شخص بولا جی ہاں چار اسیاں موجود ہے جرسن کچھ مضبوط ہے وہی جی ہاں اس خدر مضبوط ہے کہ ہاتھی باندھا جا سکتا ہے جرسن تب سنو سٹیفن کے مکان کی پشت پر ایک اونچا درخت کھڑا ہے اس کے گڑھے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اندھیرے میں تو یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ درخت ہے کیا لیکن جڑ سے پتا چلتا ہے کوئی دو دھیا خسم کا ہے مضبوط ہے اس درخت کے سامنے ایک دریچہ ہے اگر کسی طرح اس دریچے میں ہم میں سے کوئی شخص پہنچ جائے تو سب کام بن جائے ایک ڈاکو درخت سے دریچہ تک کتنا فاصلہ ہے جرسن دس بارہ گسکہ ہوگا دوسرا ڈاکو مگر درخت سے دریچے تک کیسے پہنچا جائے جرسن میرے ساتھ آؤ تدبیر میں بتاؤں گا سب جرسن کے ساتھ ہو لیے مکان کی خریب جا کر ایک گلی میں گھسے اور دوسری طرف پہنچے تو وہاں ایک میدان تھا اس میدان میں ایک درخت کھڑا تھا ڈرسن رسی لے کر درخت کے نیچے پہنچا سب نے درخت کو اور سامنے والے دریچے کو دیکھا جس کمرے میں وہ دریچہ تھا اس میں روشنی ہو رہی تھی روشنی کی وجہ سے دریچہ نظر آ رہا تھا لوگوں نے خیاس آرائی کی مگر کوئی بات دریچے تک پہنچنے کی سمجھ میں نہ آئی سب نے ڈرسن سے کہا ہم نے دیکھ لیا دریچہ بہت بلندی پر ہے وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے ڈرسن ناممکن ابھی ممکن ہو جائے گا وہ خود رسیاں لے کر درخت پر چڑ گیا اور سب سے اونچے گدے میں رسی مضبوط باندھ کر اس کی ذریعے پسل آیا اس نے اس میں جھونٹا بنایا اور کہا اب اس کے ذریعے سے جھولو اور دریچے میں پہنچ جاؤ ایک دبلہ پتلہ اور پھرتلہ جوان آگے بڑھا اس نے کہا میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں یہ کہتے ہی وہ جھونٹے میں کھڑا ہو گیا ڈرسن نے دو رسیاں اس کی کمر سے لپٹ دی اور کہا جب تم دریچے میں پہنچ جاؤ تو اس کی سلاحوں میں یہ رسیاں باندھ کر لٹکا دینا ہم سب ہی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اب اس شخص نے پنجالی بڑھانی شروع کی اس زور سے جھونٹے بڑھائے کے دریچے کے برابر آنی جانے لگا اس نے یہ دیکھ کر کیا کہ دریچے میں لوہے کی سلاحیں لگی ہوئی ہے اگر وہ دریچے میں پھان کر سلاحوں کو پکڑ لے تو کام بن جائے انسان کی خوت ارادی زبردست طاقت ہے اس آدمی نے ایک مرتبہ دریچے کے پاس پہنچ کر جھونٹا چھوڑ دیا اور سلاح پر ہاتھ مارا اس نے اتفاق سے ایک سلاح خات میں آ گئی اس نے پکڑ لیا لیکن جھٹکا لگنے سے وہ پسل نے لگا اگر وہ پسل کر نیچے گر پڑتا تو اس کی ہڈی پسلی ریزہ ریزہ ہو جاتی لیکن وہ جلدی ہی سمل گیا اور جھٹ سے دوسرے ہاتھ سے ایک اور سلاح پکڑ کر پوری خوت سے اوپر اُبھرا اور دریچے میں جا بیٹھا اس نے دریچے میں سے اندر کمرے میں جھاک کر دیکھا کمرہ خالی تھا اس نے خنجر کمر سے نکال کر دریچے کے برابر میں سے ایٹے نکالنے شروع کی اور بہت جلد اتنا بڑا سراخ کر لیا جس میں سے ایک کیا دو آدمی آسانی سے گزر سکے اس کام سے فارع ہو کر اس نے اپنی کمر سے رسیاں کھولی اور ایک اس دریچے میں باندھ کر نیچے لٹکا دی اور دوسری رسی جو سراخ کیا تھا اس میں سے کمرے کے اندر ڈال دی موسیقی موسیقی